موسیقی 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 تو میں دیکھ رہا ہے کہ سمجھ A کیا ہو کس انگیا سمجھ B کیا ہو کس انگیا کے برابر ہے اس میں A اور B یہ دونوں سمجھ سمتوں نے سمجھ کہلیں گے ایکیویلین سیٹ کہلیں گے دیکھتے ہیں برابر سمجھ یعنی کہ equal sets کیا ہوتا ہے دو سمجھ برابر ہوں گے یعنی دونوں میں وہی اویل ہو سمجھئے یہاں پہ اگر میں A برابر ایک سیٹ لیتا ہوں 1, 2, 3, 4 اور B برابر ایک دوسرا سیٹ لیتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں 3, 1, 2, 4 ٹھیک ہے تو اس میں بھی دیکھ رہا ہے 1, 2, 3, 4 اس میں بھی ہے 1, 2, 3, 4 اس میں بھی ہے تو یہ دونوں برابر ہوں گے تو برابر سمجھ کم ہوتا ہے جب دونوں سمجھوں میں ہوں بہو اویل ہوں گے تب ہوں بہو same to same اویل ہوں گے جو element is موجود ہو وہی element is موجود ہو تب ہی وہ برابر سمجھ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے clear ہو گیا تو برابر سمجھ کو ہم لوگ سمتن سمجھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھ رہا ہے اس میں اویل کی سنکھیا برابر ہے نا تو برابر سمجھ کو سمتن سمجھ کہہ سکتے ہیں لیکن سبھی سمتن سمجھ برابر سمجھ نہیں ہو سکتے ہیں اگر دونوں میں ہوں بہو ہوگا تب نہ وہ برابر ہوگا سمتن سمجھ کب برابر ہوگا جب دونوں میں ہوں بہو ہوگا ہوگا تب نہ تو اسی لئے در glasses کی پرتیک برابر سمجھ سمجھ لیکن پرتیک سمتل سمجھ برابر سمجھ نہیں ہوتا ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں رکھت سمجھ یا ایسا ایک اور نام سے جا جاتا ہے وائد سیٹ بھی کہا جاتا ہے شلی دیکھتے ہیں جیس سمجھ میں ایک بھی آیا ہو نہ ہو اسے رکھت سمجھ کہتے ہیں اور اس سمجھ کو 5 سے یا simply middle bracket سے سوچت کیا جاتا ہے 5 سے سوچت کرتا ہے یا middle bracket سے سوچت کیا جاتا ہے سمجھئے یہاں پر جیسے ماننو میں اے ایک سیٹ لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ x x یا پھر کما دیکھیں x1 ایک ویسام سنخیہ ہے ویسام سنخیہ ہے جو 2 سے بیبھاج ہے 2 سے بیبھاج ہے تو آپ باتاو 2 سے کسی بھی ویسام سنخیہ میں بھاگ لگے گا کسی بھی ویسام سنخیہ میں بھاگ لگے گا x ایک ویسام سنخیہ ہے جو دو سے بھی بھاج ہے ایسا کبھی possible ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا مطلقہ اس میں ایک بھی element نہیں ہوگا تو اسے یا تو صرف middle bracket سے یا 5 سے یعنی کہ یہ ایک ارکت سمجھ ہے کیونکہ اس میں ایک بھی element موجود نہیں ہے سمجھ گئے اگلا دیکھتے ہیں ایکل سمجھ singulation singulation جیسے سمجھ میں ایک اور کیون ایک کہیں اوے ہو اسے ایکل سمجھ گیتے ہیں جس میں صرف ایک اوے ہو جیسے مطلب میں مان لیتا ہوں ٹھیک ہے x x ایک ابھاج سنخیہ ہے سم ابھاج سنخیہ ہے ایسے لکھ دیتا ہوں سم ابھاج سنخیہ ہے سم ابھاج سنخیہ ہے تو ابھاج سنخیہ سم ابھاج سنخیہ ہے صرف دو ہوگا اس سمجھ میں صرف ایک ہی ہوئے ہوگا ایک ہی ہوئے ہوگا اسی لئے یہاں ایک ایکل سمجھ کہلائے گا سرے اگلا دیکھتے ہیں یوگم سمجھ یعنی کی پیر سنخیہ دس سمجھ میں دو سجد سے ہوگا دو آگے ہوگا اسے یوگم سمجھ کہتے ہیں جیسے مان لوں a برابر میں لکھ دیتا ہے x کولن x اور پھر لکھ دے یہاں پہ x سکوائر مائنس 5x پلس میں 6 برابر چیٹو ٹھیک ہے تو اگر میں اس کا فیکٹر کرنا چاہوں ٹھیک ہے x کا ایسی سے نہ نکلے گا x سکوائر مائنس 3x مائنس 2x پلس 6 یہاں سے x کومن x مائنس 3 بچے گا مائنس 2 کومن x مائنس 3 بچے گا یہاں پہ آ جائے گا x مائنس 3 اور x مائنس 2 تو یہاں سے x کے 2 مانیں گے ایک آئے گا 3 اور ایک 2 تو اس سمجھ میں کیا دیکھ رہا ہے دو element ہے دو اور 3 دو element ہے دو سدس ہے اس لئے یہاں کیا ہے یہاں سمجھ کہلائے گا سمجھ گئے اگلا دیکھتے ہیں سمجھوں کا سمجھ set of sets کسی یادی کسی سمجھ کا پر ایک سدس بھی ایک سمجھ ہو تو اسے سمجھ سمجھ کا سمجھ کہتے ہیں سمجھ کو سمجھ کا سمجھ کہتے ہیں جیسے مال اے برابر میں ایک set دے دیں یہاں 1 2 3 4 5 6 7 تو یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں تو اے جو آپ کے element ہے اس سمجھ کے جو element ہے ایک دو تین element ہے اور وہ element بھی وہ سدس بھی ایک سمجھ ہے یہ بھی آپ کا سمجھ ہے یہ اس طرح کے سمجھ کو سمجھ کا سمجھ کہتا یہاں ایک ہے آپ کا سمجھ کا سمجھ ہے کیونکہ اس کے اندر کے element ہے وہ خود ہی ایک سمجھ ہے اب ہم لوگ دو سنکیتوں کے بارے میں بات کرنے ہے جن کا پریوغ ہم لوگ exercise میں کرنے آگے چل کے بہت زیادہ پریوغ کریں ہم لوگ اس لئے اس کو جان لینا ہے سنکیت یہ جو ہے اور ان دونوں سنکیتوں کو کیا کہتا ہے تو دیکھئے اس کو کہتے ہم لوگ سنکیت پہلے اس سنکیت کے بارے بات کرتے اس سنکیت کو پڑھیں گے کو انگیت کرتا ہے یعنی کہ implies implies یہ implies کا سنکل ہے اگر مال لو یہاں پہ لکھتے ہے a implies b a implies b یعنی مطلب کیا ہے a a انگیت کرتا ہے b کو a انگیت کرتا ہے کرتا ہے b کو اس کا مطلب a ہے a implies b a b کو انگیت کرتا ہے تو اس کا کیسے پریغ ہوگا وہ ہم لوگ exercise میں پڑھیں اس کا پریغ ہم لوگ کیسے کریں اس کے بارے میں بات کریں ابھی اس کا مطلب سمجھ a انگیت کرتا ہے b کو سنکیت جو دوسرا ہے اس کے بارے بات کر لیتے سنکیت یہ دوسرا والا جو سنکیت ہے اس کا earth کیا ہے اس کا جاتا ہے کیا جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب implies implies and implies by implied by implies and implied by اس کو پڑھتے ہیں یعنی اگر کہیں لکھا ہو کہ a implies and implied by b تو اس کا مطلب کیا ہے کہ a یعنی یہاں اس کو ایسے کہہ سکتے ہے کہ a b کو انگیت کرتا ہے یعنی انگیت کیا جاتا ہے اس کو ایسے پڑھ دیں گے یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ہیں یہ a b کو implies کرتا ہے b a کو بھی implies کرتا ہے a b کو انگیت کرتا ہے اور b a کو بھی انگیت کرتا ہے ٹھیک تو یہ implies بھائی کیا سیمپل ہے اور implies and implies by کیا سیمپل ہے تو اس کا پریغ ہم لوگ کیسے چیپٹر میں کریں گے اس کے بارے میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے ٹھیک